تمہیں کیا پتہ ہے گربت کی آتی ہے اور کبھی قریب کی پلیڈ میں جان کے دیکھا کبھی قریب کی پلیڈ میں جان کے تو دیکھو یار شاید کوئی ان آج کا دانہ تمہاری نگاہ میں آجائے کیونکہ تمہاری نگاہیں وہ اللہ نے دیئے ہیں جو صرف ان آج کٹھا کرنے کے لیے دولت کٹھی کرنے کے لیے عزت کٹھی کرنے کے لیے سلوٹ دیکھنے کے لیے بوٹوں کی آہڑ دیکھنے کے لیے لباس اور شہروانی دیکھنے کے لیے اجرک دیکھنے کے لیے اور پچاس پچاس لاکھ والا بیک دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں وہ نہیں ہیں کسی قریب کو دیکھیں کسی مجبور کو دیکھیں نہیں دیکھ سکتی آنکھیں میرا دعویٰ ہے خدا رہا میں اپیل کرتا ہوں خدا کی قسم ماسٹر نہ بننا ایک ناچنے والی طوائف کی اس سے زیادہ قدر ہے ایک ناچنے والی طوائف کی اس کے زیادہ قدر ہے یہ آج جوڑ کے کڑا ہے چھے وڈ کا بندہ ایک سکول ماسٹر کا بیٹا ہے کون ہے اس کی دادرسی کرنے والا کون ہے اس ملک میں یہ کو میں مجھاری کا ٹراما نہیں کر رہا کہ مجھے پانچ پانچ روے بہت میں کٹھے ہونے ہیں ادا کی قسم یہ آج جوڑ کے کڑا ہونا کسی عام بندے کا گام نہیں ہے میں حقیقت میں آج جوڑ کے کڑا ہوں حقیقت میں ماسٹر نہ بننا طوائف کی ویلیو زیادہ ہے ناچنے والی کنجری کی ویلیو زیادہ ہے ایک ماسٹر سے کیا آپ کرو گے ماسٹر بن کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک ناچنے والی کی ویلیو زیادہ ہے بھائی جن میں اس لیے کیا رہتا کروں میرے اوپر بزر رہی ہے میں اپنی والدہ کو پوڑی کو جب لے کے ٹون آل میں جاتا ہوں ڈیٹھ سال میں کون سا رجسٹر ہے جس سے ابھی تک پینشن کلیر نہیں ہو سکی بتائیں نا کون سا ایسا کام ہے کہ وہ میرے والد سا فوت ہوئے ہیں لٹائر ہیڈ ماسٹر ساری زندگی تعلیم کی روشنی سے بچوں کو روشن کرنے والے آج ان کی بوڑی بیوہ بیماری کی عالت میں اسبتال جاتی ہے ان دفتروں میں دکھیں گاتی ہے یاد شرم سے ڈوب مرو پانی میں ڈوب مرو سمنگائی کی آپ سار بات کرتے ہیں کن حکمرانوں کی بات کر گئے ہیں ان کے تو محلوں کا ایک ایک ستون وہ اس ایک عام خاندان سے قیمتی ہے ان میں پتہ نہیں کس کس طرح کے موتی ہیرے جو آراد تنے ہوئے ہیں کیونکہ عمران خان نے رہنا ہے نواز شریف نے بیٹھنا ہے مریم نواز نے کھڑے ہونا ہے شباز شریف کے بوٹوں کی آہت آنی ہے ان سیڑیوں میں زمین میں چلے جائیں گے تمہارے لیے اور نئے ووٹ آ جائیں گے ایک یاسر بٹ مار جائے گا تو فرق تو نہیں پڑے گا کسی کو اس معاشرے میں جینا یقین کرو جنگل کی زندگی سے زیادہ مشکل ہے ایک جو شیر ہے نا جس کو ہم درندہ کہتے ہیں درندہ وہ جب رجت ہے نا وہ اس کے ساتھ ہرنے پھر رہی ہو نا وہ زائع نہیں کرتا مار کے ڈیری نہیں لگاتا وہ جب بھوک سے تڑپتا ہے نا پھر شکار کے لیے نکلتا ہے یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ جو ہمارے انداتہ بنے ہوئے ہیں ان کی دو بیچاروں کی بھوک ہی نہیں ختم ہوتی اس ملک میں صرف دو دو طبقے ایسے ہیں جو کامیاب زندگی گزار رہے ہیں ایک اپر کلاس طبقہ ایک وہ جو مانگ کے کھانے والا ہے جب انہوں نے ووٹ مانگنا ہوتا ہے یہ آتے ہیں ہمارے گروہ کے دہلیزوں پر آتے ہیں چیکڑ میں اپنے پونچے اٹھا کر آتے ہیں لمبے بوٹ پہن کر آتے ہیں سر پر کیپ پہن کر آتے ہیں میں شباز شریف ہوں میں مریم ہوں آپ کی بیٹی بہن میں عمران خان ہوں تبدیلی سرکار اور کدھر گئے ہو عمران خان آجے ایک اکیلے بندے کی بات سنو ہاں آگے میں تم کو بتاؤں گا کہ واقعی تم تبدیلی سرکار ہو میری اتنی ویلیو نہیں ہے کہ میری آواز ان تک جائے کیونکہ ان کے کانوں کے جو پردے ہیں وہ عام پردے نہیں ہیں وہ گریب بندے کے سننے والے لفاظ نہیں ہیں ان کے پاس وہ کان ہے ہی نہیں ان کے پاس جو ہماری آواز سن سکیں ہے آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں ان کے وہ کان نہیں ہیں ان کی وہ آنکھیں بھی نہیں ہیں جو کسی گریب کو دیکھ سکیں کیونکہ عمران خان کی آنکھیں ہیں شباز شریف کی آنکھیں ہیں مریم نواز کی آنکھیں ہیں یہ کیسے گریب دیکھ سکتی ہیں ان کے پاس وہ روشنی نہیں ہے کوئی گریب دیکھ سکے گریب کی آواز سننے والی سماعت نہیں ہے گریب کے حق میں بولنے والی زبان نہیں ہے والدہ تفتروں کے دکے گا رہی ہے وہ بتا دیئے ایک رہتی گتی یہ دکان پچی تھی جسے پچوں کی رات کو مزدوری کرتے تھے یہ بھی جا رہی ہے یہ بھی چھین رہے ہیں اللہ کے بندوں کیا کیا چھین ہوگے کیا کیا چھین ہوگے ایک مرد بھائی چھین لو یہ زندگی دکھ تو نہیں نہ رہے گا کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی تین بچے ہیں میرے سکول کی فیس نہیں میں دے سکتا اللہ کی قسم نہیں دے سکتا ان کو کپییں پینسلیں ٹویشن کی فیس نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایڈ ماسٹر کا بیٹا ہوں آگا جویز اقبال کشمیری تھا اس کا نام دنیا مانتی تھی اس کو سکول میں اس کے پہنگی آٹھ سن کے بچے اپنی تھی کتاریں سیدھی کر لیتے تھے کہ ماسٹر صاحب آگے ہیں آج ان کی بیگم دکھے کھا رہی ہے دفتروں میں پینسل کے لیے وہ نہیں مل رہی حق کے لیے یہ قسم انصاف کی بات کر رہے ہیں اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ بالکل غریب ختم کر دے بادشاہ دین کیوں یہی اٹھیں ایک دوسرے کو یہی دیکھیں ایک دوسرے سے یہی ملیں ایک دوسرے کو یہی نظر آئیں ایک دوسرے کی باہوں میں یہی باہیں ڈالیں ایک دوسرے کے گلے سے یہی ملیں شباہ شیف زرداری سے ملے زرداری عمران سے ملے فضل الرحمان سے ملے مریم نواز سے ملے کیونکہ قریب تو ہو گئی نہیں مسائل تو ہو گئی نہیں سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا صرف ان کی گاڑییں پھر چل رہی ہوں گی محل ان کے نظر آ رہے ہوں گے ان کی نہریں بیہ رہی ہوں گی ان کی عدالتیں چل رہی ہوں گی ان کے قبضے مشہور ہوں گے ان کے نعرے بھج رہے ہوں گے ان کے وہ کیا کہتے ہیں کیا نام ہے بھائی ڈی جے پٹ ان کے ڈی جے پٹ جھوم رہے ہوں گے ان کے متوالے گھوم رہے ہوں گے گریب نہیں ہوں گی مجبور نہیں ہوں گے اور مت ٹرو تھوڑا ہی ارسہ رہ گیا یار یہ آواز بھی آنی بند ہو جائے گی ان کو کو جو اپنے دلوں میں خوب ہے ختم کر دے چند عرصے کی بات ہے بھائی جن ختم میں دعوے سے کہتا ہوں میرے ان بولے ہوئے لفاظوں میں کوئی جھوڑ ثابت کر دے کوئی کر دے میں ہی در بیٹھا ہوں لاؤڈ ریلوے سٹیشن سلکرہ روڈ نز پی اے سو پمپ خواجہ علی پلازہ کے نیچے میری ایک دکان ہے ماری سی میں ہی در بیٹھا ہوں کوئی بندہ ثابت کر دے آگے کہ یہ بندہ یہ جو دکھ سنائے ہیں یہ چھوٹے ہیں خدا کی قسم میں اللہ سے کہوں گا میرے سے یہ زندگی چھین لو میرے بچوں سے ان کے باپ کا سایہ چھین لو میری ماں سے ان کا جوان بیٹا چھین لو بچوں کے لئے کتنے پیسے لے کے جاتے ہیں بچوں کے لئے بھائی جن کبھی یہ حالات ہیں کسی دن خدا کی قسم سوچ میں پڑے ہوتے ہیں کہ کس سے یار پانسو دار دارہ مانگو یہ بھی ٹیم آتا ہے ایک دو دن بعد زیادہ نہیں ایک دو دن بعد یہ ٹیم دیکھنے کو ملتا ہے کس سے یار دار پانسو دارہ مانگو کس سے دار کو بچوں کو تو کچھ کھلانا نا بوڑی والدہ ہے اس نے دوائی کھانی ہے یار وہ بیمار ہے کس سے لوں دوائی اور بچوں کے خدا نہ خواستہ کر پیسے نہ ہو پھر کیا کرتے ہیں کان تک میرے پیر سے کپڑا اٹھانے کی کوشی کرو گئے یار تھک گیا ہوں خدا رہا لیکن میں اللہ کی رحمت سے محیوس نہیں ہوا اس کی یہ مسال ہے کہ میں قائم کھڑا ہوں جیس دن میں اس کی رحمت سے محیوس ہو گیا وہ یاسر بڑکی زندگی کا آخری دن ہوں